کیا ہوگا کیا بیٹی اب تم اسی کے پاس رو ایسا نہ ہو کہ ہوش آئے اور وہ امریش پوری بن کے اٹھے تمہارا سر کلم کر کے میرے قدموں میں ڈال دے ہاں نانا سلام ہاں مصیبت ہے یعنی اپنی فونس انجیکشن لگائے وہ بلکل خاموش ہوگے بات ہی نہیں کرتے یہ خاموشی تو بہت بڑے طوفان کا پیش غیمہ ہے بیٹی اچھا مگر نانا جان وہ کب بولے گا جب وہ بولے گا نا تو صرف وہ ہی بولے گا اسے خاموش کرانا مشکل ہو جائے گا تو کیوں نانا جان تم ہی نے تو کہا تھا کہ وہ بہت قدامت پسند ہے پاکستانی چیزیں پسند کرتا ہے میں نے اسے موڈرن پاپ سنگر مائیکل جیکسن کا انجیکشن لگا دی مائیکل جیکسن کا انجیکشن لگا دی اب جب وہ جگے گا تو سب سو جائیں گے سب سو جائیں گے نانا جان نانا جان نانا جان کیا تھی آپ نے کیوں تم ہی نے تو کہا تھا بڑا بے ایمان ہے رشوتیں لیتا ہے میں نے اسے ایمانداری اور شرافت کا انجیکشن لگا دیا وہ تو بہت زیادہ ہے شریف ہو گیا وہ مجھ سے بھی پردہ کرتا ہے پردہ کر رہا ہے تم سے جی اچھا دوست یادہ ہو گیا چلو میں دیکھتا ہوں یہ یہ تمہیں کیا ہو گیا آنند بابو آنند بابو نہیں چوپڑا پریم چوپڑا میں تمہاری زندگی خرام کر دوں گا تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی ممی 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 کو نہ بلاو کیونکہ اگر تم نے ممی کو بلا لیا ڈیڈی کو بلا لیا میں تمہارا پورا ٹمپر کھا جاؤ گا اور دکار بھی نہیں لگا مگر تم تو کہہ رہے تھے تم جہیز بھی لوگے اے آپ نے کیا کہہ دیا دادی حضور محمد علی کا بھون سوار ہو گیا بند کر دیجئے جہیز کے رشن کو میں قصد رکھا کے کہتا ہوں کہ اگر جہیز کی یہ لالت خط نہیں ہوئی تو اس ملک میں بے شمار غریب لڑکیا جو بغیر جہیز کے بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری زندگی ایسے ہی بیٹھی رہیں گی جت سا بیٹھے دیکھو آنک اگر تم نے اپنی یہ حرکت دروس نہیں کینا تو میں تمہاری ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی ڈولی وچ تے تیرا باپ بھی بیٹھے گا سونیا جے تُو ڈولی وچ نہیں بیٹھے گی تو میں ڈولی چک کے لائے جاوانگ آہ آہ بڑیا آہ آجا آجا کھٹ 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 دی نئی 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 نوری نتھ نتھ دی آگا جائے گی سونیا آہ آہ میرا تیرے نال کوئی پانگا نئی نئی میرا میرا پانگا تیری کڑی نال ہے میں سنو چکڑ آیا ہے تو میں چکڑ رہا ہے تو روک سکتا ہے تو روک لے میرا خیال ہے یہ میری بیٹی ہے اور ابھی ناچو میرا لائے ڈیوڑی 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 موسیقی 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 تو ہم تو جانتی ہو کالیج کے زمانے سے ہم تمہاری آنکھوں کے دیوانے تھے اور آج بھی تمہاری آنکھوں کے اتنے ہی دیوانے ہیں کچھ لگتا ہے تمہیں پولیس کے حوالے کرنا ہی پڑے گا کیا فائدہ آپ پولیس کو بلا کے بلاؤں جو خراب کرو گی میں تو کہتا ہوں اپنی نگاہوں کی حد کر یہ ایک دفعہ ہمیں پہنا دو اس کے بعد ہم بھی تمہارے زمانہ بھی تمہارا محبت بھی تمہاری ہوگی دیکھو آنکھ یہ اتنی اونچی سطح سے مجھ سے بات کرنے کی تمہیں ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم شاید جانتی نہیں کہ ہم راج کمار ہیں اول تو ہم کسی سے محبت کرتے نہیں ہیں لیکن اگر ایک دفعہ محبت کر لیں تو پھر کبھی نہیں چھوڑتے کبھی نہیں چھوڑتے کبھی نہیں چھوڑتے وہاں سوال ہمیں اونچائی سے نیچے بلا کے بات کرنے کا تو ایک بات اچھی طرح سے سن دو کہ اگر ہم اونچائی سے نیچے آگئے تو ہم پوٹ کے بکھر جائیں گے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا کچھ نہیں لگے گا کچھ نہیں لگے گا تمہیں شرم آنی چاہیے تم اپنے ہونے والے شوہر سے ناچنے کے لیے کہہ رہی ہو پیچھے دیکھو راج کمار صرف آگے دیکھتے ہیں وہ پیچھے کبھی نہیں دیکھتے موڑ کے دیکھو کون ہے بے موڑ کے دیکھتے ہیں موڑ کے دیکھو موڑ کے دیکھو موسیقی بند کی جائے دیکھتے ہیں کھو سنتے کانو تم لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کیا زمانہ آگیا ہے کہ انسان انسان سے کہہ رہا ہے ناچو اگر تم نے آئندہ مجھ سے ناچنے کے لیے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ بات میری یاد رکھنا پاکستان زندہ بات آئیے 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 آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو اس گھٹی آدمی نے ہماری محبوبہ کے سامنے ہم سے کہا ناچو اے بھائی آپ نے کہا ہاں تم بھی ناچو توبہ توبہ ہم سے کہہ رہے ناچو اچھا اچھا میں سمجھ دیا یہ ساری اجل لڑائی کی لڑکیاں ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو اپنی بہن بنا لیتے ہیں اگر ان لڑکیوں کو ہم نے اپنی بہن بنا لیا گھٹیا انسان تو ہمیں بتا ہوں شادی تمہارے باپ سے کریں گے ارے کیا انجیکشن لگا دیا ہے اوریجنالیٹی ختم کرکا دچ دیا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ یہ دیڈی کہاں چلے گے یہ دیڈی ان تینوں لڑکوں کی حالت دیکھتا خود بھی انجیکشن لگوانے دارے وہ کیا کر رہے ہیں آگیا آگیا کتنے آدمی تھے وہ میں نے کہا کتنے آدمی تھے وہ سردار دو موسیقی موسیقی